حدیث کے الفاظ کیا اللہ تعالیٰ یبتل العبد اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے چیک کرتا ہے کس چیز میں جو اس کو دیا ہے جو بندے کو اللہ نے دیا ہے کسی کو مال دیا ہے کسی کو علم دیا کسی کو اچھی صلاحیت دیا جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ بندے کو آزماتا ہے فَإِن رَزِيًا بِمَا قَسَمَ اللَّهِ اگر بندہ راضی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے اللہ کی تقسیم سے جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہے تھوڑا دیا تھوڑے پہ راضی ہے جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہے بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسَّاحُ تو اللہ کیا کرتا ہے اللہ اس میں اور برکت دے دیتا ہے اور اور زیادہ کشادگی کر دیتا ہے اس کے لیے اگر راضی ہے تو راضی یہ مطلب اندر سے راضی ہے اور راضی نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے ارے مجھے کم ملا اور ملنا چیئے یہی ہے محرومی کا احصات جس کے دل میں محرومی کا احساس ہوتا ہے وہ فقیر ہے کتنے لوگ بڑی بڑی نعمتیں پا کے بھی فقیر ہوتے ہیں دل کے اعتبار سے ان کے دل میں محرومی کا احساس ہوتا ہے میرے پاس کم ہے اور ہونا چاہیے میرے پاس کم ہے کم ہے کم ہے کم ہے یہ محرومی کا اسی کو فقیر بولتے ہیں اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے لیکن آدمی کے اندر یہ ہو جائیں خوش اللہ نے تھوڑا دیا اللہ تو نے جو دیا بہت ہے تو نے کسی کا محتاج نہیں بنایا ہاتھ فیلانے والا کسی کے سامنے نے بنا اللہ تو نے بہت دیا تو نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی تقسیم سے راضی ہو گیا اللہ نے جو تقسیم جو قسمت میں لکھا تھا دیا راضی ہو گیا اللہ برکت دیتا ہے اور اور زیادہ پوشادی کرتا ہے وَإِن لَمْ يَرْضَى لَمْ يُبَارِكْ لَهُ اور اگر وہ راضی نہیں ہے اللہ نے جو دیا اس کو نہیں راضی ہے اور ملنا چیئے تھا اس کو اتنا دیا مجھے اتنا راضی نہیں ہے اللہ کے فیصلے سے تو اللہ کے لئے فرماتے ہیں اللہ تعالی برکت نہیں دیتا اس کے لئے اس کو برکت اللہ مٹا دیتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقسیم سے راضی ہونا یہ کب ہوتا ہے جب تقدیر پر بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو حسد سے بندہ بچتا ہے دوسری کی نعمتیں دیکھ کے جلتا نہیں ہے اور دوسری کی نعمتوں کو ختم ہونے کی تمنہ نہیں کرتا بلکہ اللہ سے جڑتا اللہ سے ماتتا ہے